اس پر ہمیں الیکشن کمیشنر اور دیگر امریکہ شکریہ اللہ کرتے ہیں آج آپ کی وساطت سے ہم وزیراعظم میں پاکستان اور دیگر اداروں سے گزارش کرتے ہیں اس دفعہ وزیراعظم دیامر سے دیا جائے کیونکہ جب سے انتخابات ہوئے ہیں اسی سیلے کے اب تک گلگیت پردستان کے دیگر اداروں کو اہم حضور سے نوازہ گیا ہے کسی جلے کو ڈپٹی چیف ایزیٹیو تو کسی جلے کو وزیراعظم اور کسی جلے کو بورنر کی پورس سے ماضی میں نوازہ گیا ہے سوائے دیلہ دیامر کو نظر داز کر دیا گیا ہے حمد اداروں پاکستان کے اس وزیراعظم کو سراتے ہوئے کہ اس نے پاکستان کے صوبہ پنجاب اور خیبر پکتن خواب میں پاسمندہ دلوں سے وزیراعظم کا چناؤں کیا جو ایک اہم اور احسن اقدام ہے اسی کے اس وزیراعظم سے ہم مدفق ہوتے ہوئے اور اس وزیراعظم کو جاری رکھتے ہوئے جیگرد پاکستان کے پاسمندہ دلہ جلے دیامر سے وزیراعظم کا چناؤں کر کے عوام دیامر پر احسان کریں آپ کو بخبی علم ہے کہ جلے دیامر کے اندر پاکستان کا سب سے میگا پراجیکٹ دیامر باشاٹیم بھی بن رہا ہے اور دیامر باشاٹیم کی تعمیر میں عوام دیامر کی قربانیاں کسی سے پوچھیدہ نہیں نئے جلے دیامر گردیت پاکستان کا گیٹوے بھی ہے اور پاکستان کے دیگر ضرور سے سب سے زیادہ بانگیری بھی دیامر کی رکھی ہے نئے سی پی کا سب سے زیادہ راستہ بھی دیامر سے ہوکے گزرتا ہے ہم اہلیانے دیامر وزیراعظم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلے دیامر کی مغروی پاسمندگی اور دیامر باشاٹیم کے دی جانے والی قربانیاں کو مدردہ رکھتے ہوئے اس دفعہ وزیراعظم کا شناؤں زیادہ دیامر سے کیا جائے زیادہ دیامر کے بہت سارے ممبران ہیں ان میں سے کس کو لیا جائے ان کی جو کبیٹی بنی ہے وہ جو بھی فصلت کر لیں وہاں میں زیادہ دیامر کو قبول کریں کیونکہ زیادہ دیامر سے پاکستان تاریخ انصاف کے دو ممبران کے چناؤوا ہے ایک ہے حجی قربان صاحب ہے دوسرا حجی شابق صاحب ہے جو آزاد سید نجیتے تھے اس نے پی ٹائی جان کے لئے تو میرے خیال میں زیادہ دیامر وحید زیادہ جان سے دو ہی پی ٹائی کے ممبران ہیں سر جو سید پاکستان پر دیکھیں آپ کو ایک ٹیکنو کریٹ بھی مل گیا ایک مومن سیٹ بھی مل گیا تو کیا یہ کافی نہیں ہے نہیں جو ہمارے قربانے کو مت نظر رکھتے ہوئے یہ کافی نہیں کیونکہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں ہم نے اپنے مسجدوں کو قبرستان کو تبا کرتے ہوئے حکمت پاکستان کی خاطر ڈیم کو چھون دیا سب سے پہلے جہاں کہیں بھی پاکستان ڈیم نہیں بنا سکا دیامر والوں نے پوری قوم کی خاطر ہم نے ڈیم کی اجازت کیا اور ورکم کیا حکمت کی مقف کو اور یہ ہے گیٹ وئی دیامر گیٹ وئی وہ اچھی طرقے سے بنایا تو گھر کے اندر داخل ہونا بھی شوک پیدا ہوتے ہیں تیسرا پائٹ یہ ہے کہ جب سے یہ سیاست کی وجود جمہوریت کی الیکشن کی حوالے سے ہوتے ہوئے ابھی تک کوئی بھی ذمہ دار پوشٹ دیامر والوں کو نہیں ملا ہے ابھی اس طفح ہم ردوشٹ کرتے ہیں وزیراعظم پاکستان کو یہ وزیراعلا کی پوشٹ دیامر والوں کو مننا چاہے اچھا جو ابھی جو نام گئے اس میں تو دیامر کسی کا ذکر نہیں ہے جن کا ذکر ہے ان کو ڈیویجنلی طور پر امیدوار کو لیا گیا ہے لسٹ میں جب نام ہے آپ کا ڈیویجنل طور پر تو آپ کیا سوئے آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں ہم یہ کہتا ہے کہ ہمارے ذمہ دیامر سے کسی کچھروں کی اعلیٰ کے لئے ہم ڈیویجنل کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ذمہ دیامر کی بات کر رہے ہیں کیا یہ امیدوار دونوں جو ہیں یہ وزیراعلا جو ہے اتنا بڑا منصب ہے انٹرنیمنل لیول تک اس کی نمائندگی کرتے ہیں علاقے کی کیا یہ اس کے اہل ہی ہے میں سوچتا ہوں کہ پردستان میں سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ قابلت رکھنے والے ذمہ دیامر کے لئے ہیں مجھے آپ نے دیکھا ہے کہ پردستان کی کون سل کی سیٹ جب ذمہ دیامر والوں میں جیتا ہے تو پھر آپ کے آنکھیں کھڑی نہیں چاہئے کہ واقعی ان کے اندر سے لیتے ہیں یہ پورانہ ہے پانچ داس سال بیٹھا ہے تجربہ ہے وزیر بیٹھا ہے اپوزیشن بیٹھا ہے پور دے ان کے وہ تجربہ ہے دیامر کے عوام کے اندر کے احساس محرومی کا شکار ہوئے ہیں کہ جب سے سلاوات ہوئے ہیں گئے لیت پلستان کے اندر دیامر پر انداز کیا گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اندر کے جو حصہ سے کمتنی ہے اس کے خاتمے کے لئے لیکن شبیر صاحب اگر جب آپ دیکھیں تو منتخب جب بھی انیس سو چوتر سے لے کر اب تک جتنا بھی سیاسی دوار گزرے ہیں دیامر کی جو منتخب ممران ہیں وہ اپنی علاقوں میں اتنا کام نہیں کرتے ہیں جتنا انہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کا ذلہ آن بھی پس بند آئے تو آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ کم کو وزیراعلا کا عمرہ آپ کو ملے گا دکل طریقی کیسے ہوئے نہیں ہے یہ آپ کوئی سے دلت پریف کے آئے ایسا نہیں ہے ہماری سوچ سے زیادہ ترکیتی کام ہوئے ہیں ہماری سوچ سے زیادہ ہوئے ہیں آپ آج یہ ایڈی پی اٹھا کر دیکھیں ایڈی پی جو ہے ممران سے سب سے زیادہ ہے بس کیسے نمبر پہ ہوئے ہوئے ہیں آپ کو وہ سارے کام کی ہیں نہیں ہم کسی کا نام نہیں لیتے ہیں دیامر سے کسی کا بھی چناؤں کیا جائے اچھا یہ جو آپ پہ پائیسان تھے یہ آپ نے وزیراعلا دیامر سے لینے کا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کیا اس حوالے سے پی ٹی آئی کے جو پالیمانی عراقی نے ان کے کوئی لابنگ بھی ہوئی ہے اس حوالے سے کوئی مشاورت بھی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے تو کس قسم کی سٹیڈی اپنائیں گے کہ دیامر کو کوئی بڑا عوضہ ملے دیکھیں جناب وہاں ان کی کیمیٹی ہے اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ کے وساطت سے ان تک اپنا پہ کام پہنچائیں ہمارے ہی مطالبہ ہے کہ دیامر کو مہدیمی کے اضالے کے لیے اور ماضی میں اس کو احمدوں سے نظر داز کر لیا جائے اس دفعہ اس کو نوازہ جائیں انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں وزرادم پاکستان سے اور علی امین گنڈاپور ساتھ سے اور ارشادداد ساتھ سے ان سب سے ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو پریس کانفرنس ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیضرے بھی کریں گے ہمارے احساس مہاری امیو کو بھی ختم کریں گے تو تمام امران کی بات کر رہے ہیں جبکہ ایک کا تعلق جائے وائی سے وہ تو نہیں بن سکتا ہے دوسرا مسلم لگوں نے وہ بھی نہیں بن سکتا ہے اب حاجی شعبہ کو یہ دو ہیں شعبہ بھی آزاد حیثیت سے جیتا ہے وہ امران خان کے ٹکٹ پر نہیں جیتا ہے پھر آتی ہے بات گلور صاحب کی تو آپ گلور صاحب کی ہی مطالبہ کر رہے ہیں گلوروں تو اور بھی اچھا ہوگا کیونکہ تجربہ میں ہے وہ ہیلتھ ممیرس چیپیر ہیں اور اس کے باس تعلق کام دے یہ آپ کی جو پی ٹی آئی ہے جہاں پہ وہ الیکشن لڑا ہے جہاں پہ اس نے سیٹ دے دیا ہے لیکن وہ خود ہی اس کے خدمات کے اطراف نہیں کر رہے ہیں اس کو دینے کے لئے اس کا پینل میں نام شامل نیک کیا ہے تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں یہ پینل میں نام تو آپ کہہ رہے ہو نا آپ کہہ رہے ہو شامل شامل نیک آپ کہہ رہے ہو نا آپ کیا رہے ہو نا آپ کے لئے ہو اچھا شبیر بھائی سوال یہ ہے کہ اگر بالفرص یہاں پہ سیچویشن کیونکہ آزاد زیادہ رہے ہیں اب جا کے شمولیت کی ہے ہو سکتا ہے کہ اگر تھوڑا سا مل ملاب کر کے کوئی کوالیشن بن جاتا ہے اپوزیشن کے ساتھ مل جائے تو ہو سکتا ہے دیامر میں وزیراعالہ شباب کو جائے کیا اس قسم کا کوئی آپشن بھی ہو سکتا ہے نہیں ابھی تک ایسے اپشن تک ہونا ہی اچھا اگر آپ کو وہ وزیراعالہ کا یہ ہوتیل وہ پورا نہیں ہوتا ہے تو آپ دیامر بشاڈین سے کام بنیا شہر ہے کارپرم بن کو نہیں چاہیے ہم نہیں کریں گے ہم پورا عمل لوگ ہیں ہم گلگیت بریستان کی گیٹ میں پہ بیٹے ہوئے ہیں ہمارے دیامر ایک ایسا حراکہ ہے جہاں اس کی شاہر جو جا کر تانگیت کی سوال سے بھی ملتا ہے گیر بھائیور سے بھی ملتا ہے گلگیت بریستان سے بھی ملتا ہے کے بکے سے بھی ملتا ہے ہم ان کا بغیر تنقا کے ہم گلگیت بریستان کو امن کے لیے ہم گیٹ بھی ثابت کر کے بیٹے ہو اندھا کے لیے بھی انشاءالا ہم امن ہم امن کے لیے ترقیادی کام کے لیے جنگیت بریستان کے خوشحالی کے لیے ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں حکومت ہمارے باڑیوارے جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو مند واند تسلیم کریں گے لیکن ہمارے ایک درخواستی ان تک پہنچانا کے لیے علی نظر ناپور صاحب اور ہمارے اس کی ٹیم کو وزرحادت پاکستان تک پہنے ہیں